نواز شریف کا رویہ بانی ایمکیو ایم جیسا تھا نون لیگ کے لوگوں نے بھی خطاب کو پسند نہیں کیا سابق وزیراعظم کی تقریر پر مقدمہ لیگی کارکروں کو چلانا چاہیے قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے نون لیگ میں سنجیدہ بحث چل رہی ہے وفاقی وزیر فواد چودری کا دعویٰ کہا فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں نواز شریف کو ڈیل کی چاہت تھی جب نہیں ہوئی تو پھٹ پڑے عمران خان کسی مارشل لاغ کا حصہ نہیں رہے ہمیں کسی اور نے رہی عوام نے منتخب کیا شہباز شریف گلکت بلتستان میں اجنبی ہیں یہ خیال تھا کہ ہماری ڈیل ہو جائے گی جب ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں جھگڑا نواز شریف صاحب کا کیا ہے نواز شریف صاحب کا کوئی اصولی جھگڑا تو نہیں ہے فوج سے جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں فوج اور عدلیہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ان پیسوں کو بچانے کے لئے جو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو کارکون ہے وہ محب بطن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کو بھی انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بلکل پسند نہیں کیا پاکستان کی جوڈیشری کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں میرے سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اعتراض سب سے زیادہ دکھ مسلم لیگ نون کے کارکونوں کو ہوا ہے نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک سیریس ڈیبیٹ اب پی ایم ایل این کے اندر ہو رہی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں ڈیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت مسلم لیگ نون کے جو کارکونان ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جلد اپنی مکمل طور شریف فیملی کو اپنی قیادت سے لہتا کریں گے